گائے، بینس، بیل، قربانی کے لیے لیے ہوئے ہی سارا دن بیٹھ کے بندہ گائے کو دیکھ رہا ہے، گائے بندے کو دیکھ رہی ہے اور دن اور رات اسی میں گزر جاتے ہیں قربانی یقیناً عبادت ہے اور بڑی فصیلت والی چیز ہے اور شرعی اعتبار سے جس پر واجب بنتی ہے اس نے کرنی ہوتی لیکن عرص یہ ہے کہ یہ جو ذلہجہ کے دس دن ہیں یہ صرف بکروں کی رسیاں لے کر گھومنے اور جانوروں کو چارہ ڈالنے کے ایامیں ہیں بلکہ یہ عبادت نیکی اور اچھے کام کرنے کے افضل ترین ایام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ان دس دنوں کے فضائل پر مشتمل ہیں احادیث کے اندر یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دس دنوں سے زیادہ محبوب اور پیارے اور کوئی دن نہیں ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے اس کے برابر اور کوئی نیکی نہیں صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ اکرام نے جہاد کرنا میں ان دنوں میں نیکی کرنے کے برابر نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یعنی ان دنوں میں جو نیکی کرنے کا ثواب ہے مقام و مرتبہ ہے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ پھر نہ اس کی جان واپس آئے نہ اس کا مال واپس آئے یعنی راہ خدا میں شہید ہو جائے مال قربان ہو جائے ایسے مجاہد کا ثواب بڑھ جائے گا ورنہ ان دس دنوں میں زلہجہ کے دس دنوں میں جو نیکی کا ثواب ہے جو نیکی کا مرتبہ ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ ہے ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا شعب الایمان کی حدیث ہے اور تنیزی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زلہجہ کے ابتدائی دنوں میں روزہ رکھنا ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے یعنی یکم زلہجہ سے لے کر نوزلہجہ تک دس 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 دن روزہ منع ہوتا ہے نوزر ہجہ تک جو بندہ کسی بھی دن ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک سال کے روزوں کا سواب عطا فرمائے گا کوئی ایک جس نے نو روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے نو سال کے روزوں کا سواب عطا فرمائے گا اور شعب الیمان کی دوسری روایت ہے اس میں فرمایا کہ اس کے دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ہے آپ تصور کیجئے کہ ذلہجہ کی یہ جو ابتدائی دس راتی ہیں عشر ذلہجہ جن کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے ان میں عبادت کرنا اتنا افضل ہے کہ ان کی راتوں کا سواب شب قدر کے برابر ہے سبحان اللہ اور روزوں کے حوالے سے ایک اور بات عرض کروں گا کہ یوم عرفہ یعنی نو ذلہجہ کا روزہ اس کی بطور خاص فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم کی روایت ہے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ یعنی نو ذلہجہ کا روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی جو نو ذلہجہ کو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا تو یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ان ایام کو محض چھوٹے موٹے کاموں میں گزار دیتے ہیں اور ان دنوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں مکرے لے آئے گائے لے آئے گمایا پھرایا کھلایا پھلایا بیٹھے رہے کپیں مارتے رہے ریڈ ویٹ پوچھتے رہے ایک دوسرے کا آلچال پوچھ لیا گائے کتنے کی ہے کتنے کی آئی کیا سودہ ہوا یہ اس طرح کے کسرس سے جو فضور سوالات اور فضور وقت ہے ہم وہ گزار دیتے ہیں لیکن یہ اتنے سواب کے ایام اور اتنی سواب کی راتیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں کی جانے والی نیکی زمانے بھر میں کسی وقت میں کی جانے والی نیکی سے افضل ہے راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے اس کا ایک روزہ ایک سان کے روزے کے برابر ہے اس کی رات شب قدر کے برابر ہیں ان ایام کو ان راتوں کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں لہٰذا ان دنوں کی قدر کریں ان میں تصویر پڑھنا حمد کرنا کلمہ طیبہ پڑھنا اس کا مقاعدہ حکم فرمایا گیا تمرانی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں تصویر تحمیر اور تحلیر یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ علیہ اللہ پڑھنے کا حکم دیا تو لہٰذا ان اوراد و وصائف کو ان ایام میں تلاوت کو درود پاک کو ذکر الہی کو نوافل کو نمازوں کو اور نیکی کے کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اللہ تبارک وطالہ ہمیں ان دنوں کی برکتیں خوب خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا